سلام ہو آپ پر علیہ وسلم سلام ہو آپ پر اے وقت کے امام سلام ہو آپ پر اے منتقمِ کربلا سلام ہو آپ پر جب آپ سجدہ کریں سلام ہو آپ پر جب آپ رکو کریں سلام ہو آپ پر جب آپ قیام کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والزہا واللیل اذا سجا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَاهُ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَأَوَاهُ وَوَجَدَكَ ظَالًا فَأَغْنَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا فَأَمَّ الْيَدِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِ عَمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سَبْقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَذِيمِ سَبْقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعِلَيَمُ شہید ہو چکے جگو شہ کے یا بھرو انصار دعا اے اقیمہ اتحر میں سید ابراد کہا کہ اے میرے ماں جائے میں بھی جاتا ہوں میں اپنے آپ کو نانا کے پاس پاتا ہوں یہ سنے کہ زینب مزدر تڑپ گئی ایک بار کہا یہ رو کے کیسے جئے گی اپو غم خار کہا یہ رو کے کیسے جئے گی اپو غم خار حسین بول مشیعت کو ہے یہ ہے مندور گلہ کٹے میرا امت نہ ہو مگر رنجور اے بے اے پہنا بات میرے سبر دیکھو لانا جو رو ہے بالی سکینہ تو اس کو پہلانا ہمارے باد یہ خیمے ادو جلائیں گے اتماچ بالی سکینہ کو بھی لگائیں گے اتماچ بالی سکینہ تو بھی لگائیں گے تمہارے ہاتھوں میں بند جائے گے رسن پہنا خموش رہنا نہ اقلاب بدعا کرنا تمہارے سر سے ادو چادریں بھی چینیں گے سنا کے نوک سے کیا کیا عذیتیں دیں گے اور کہاں وہ طاقت گیراں اور یہ بے کا سو لاغر اٹھانا بڑھ کے جو لگ جائے راہ میں ٹھو کر اٹھانا بڑھ کے جو لگ جائے راہ میں ٹھو کر تمہیں تو شام کے دربار میں بھی جانا ہے اپے در کے لہجے میں خطبہ وہاں سنانا ہے بہن سے کہے چکے جو سارا ماجرہ شبے پھر آئے خیمہ عابد میں بے قسو دل گے کہا پھر سر اٹھو غش سے شطاب آیا ہے اپر آئے آخری رخصت یہ باپ آیا ہے بر آئے آخر رخصت یہ باپ آیا ہے سنیں جو سید سجاد نے کہ درد کی صدا کہا سلام کو اے ابنیں فاطمہ زہرہ کہاں چلا گیا بھائیا میرا علی اکبر کہاں ہیں اونو میرے ابنیں کہاں ہیں امو میرے ابنیں ساقیے کوسر اور کہاں ہیں قاسم مزتر کہاں ہیں موسیلی مجان اور کدھر حبیب ہے کسی جاں گئے محمد وان کدھر حبیب ہے کسی جاں گئے محمد وان کہاں حسین مردوں میں کوئی اب نہ رہا کبتے در بچا ہے تمہارا یا تم ہو اے پیٹا ہمارے بعد ہو تم ہی امام اے پیٹا تمہیں بھی میں نے خدا بند کے سبر دکھیا کہاں یہ سید سجاد نے میرے بابا مجھے بھی دیجئے ازنیں جہاں دوائے بابا مجھے بھی دیجئے ازنیں جہاں دوائے بابا حسین بولے کہ بیمار تم ہو اے پیٹا جہاد تم سے ہے ساخر یہیں رہو بیٹا اے پیٹا چھوٹ کے زندہ سے جب پتن جانا ہمارے شینوں کو میرے سلام شینوں کو میرے ضرور کہہ دینا اور یہ ان سے کہنا کہ جب آبے سہدی تم پینا تو پیاس اس گھڑی تم میری یاد کر لینا تو پیاس اس گھڑی تم میری یاد کر لینا شہید ہو چکے جب شکے یا برو انصار مولانا عبدالعصان صاحب علی اللہ مقامہ کے چند شیر ملحظہ فرمائے درپا ہے در کے عقیدت سے جو سر رکھتے ہیں رہ کے گوشے میں بھی عالم کی قبر رکھتے ہیں مشہدِ عشق میں کس واسطے مطلوب نہ ہو مشہدِ عشق میں کس واسطے مطلوب نہ ہو شکرِ معبود کی ہم دوش پسر رکھتے ہیں شکرِ معبود کی ہم دوش پسر رکھتے ہیں وقتِ راست کی ہے عشقِ علی نام اس کا وقتِ راست کی ہے عشقِ علی نام اس کا پاؤ ہم اس سے ادھر اور نہ ادھر رکھتے ہیں دل پر خوہی نہیں پاس ہے عشقِ غم بھی دل پر خوہی نہیں پاس ہے عشقِ غم بھی کیوں ہو بے مایا کہ ہم لا لو گوہر رکھتے ہیں کیوں ہو بے مایا کہ ہم لا لو گوہر رکھتے ہیں برخ کیا کیا نہ گریں آندھیاں کیا کیا نہ اٹھیں پھر بھی ایمان کے شجر برگو سمر رکھتے ہیں پھر بھی ایمان کے شجر برگو سمر رکھتے ہیں سن لے اے چلقِ ستمگار کی ہم اہلِ ازا سن لے اے چلقِ ستمگار کی ہم اہلِ ازا اپنے سینے میں پہاروں کا جگر رکھتے ہیں اپنے سینے میں پہاروں کا جگر رکھتے ہیں روز و شب نادِ علی وردِ زباہِ عاصم کیا ضرورت ہے ہم اپنے غوثے پر رکھتے ہیں کیا ضرورت ہے ہم اپنے غوثے پر رکھتے ہیں نعرِ صلوات اللہ محصول اللہ محنے غوثے پر مجھ کو مقتل سے پھیر اکبار صدا دو اکبر میری آنکھوں میں اندھیروں کے سوا کچھ بھی نہیں سن کے آواز جو گزری ہے وہ بتلاتا ہوں تو کریں دست میں ہر گام پہ میں کھاتا ہوں لڑ کھڑاتے ہیں قدم خاک پہ گر جاتا ہوں میرے بچے نا پریشان ہو میں آتا ہوں جو گزر جا اے تُو میدہ شت سے لے آنگا ورنہ گر کر میں وہی خاک پہ مر جاؤں گا مجھ کو مختل سے پھیر اکبار صدا دو اکبر ابھی خیمیں میں گئے لے نے کو تم از نیوے غا ایک کو ہو را مطاہر ایک نے تمہیں گھیر لیا میرے اکبر میرے اکبر کی لبوں پر تھی صدا پردہ خیمیں کا کبھی اٹھ تا کبھی گرتا تھا سر جھکائے ہووے تم خائے میں سے بیٹا نکلے یوں لگا جائے سے بھرے گھر سے جنازہ نکلے مجھ کو مختل سے پھیر اکبار صدا دو اکبر پاس اکبر کہ کسی تر ہاں سے پہنچے مولا ہاتھ سینے پہ رکھے خون میں تر تھا بیٹا یا علی کہے کہ شہدین نینے کا لا نیزہ سینے سے سین نہ لگا کر چلے رن سے آقا کہتے جاتے ٹھے زہرہ خود کو سنبھا لو اکبر اور کچھ دیر ابھی موت کو ٹالو اکبر مجھ کو مختل سے پھیر اکبار رسداد اکبر آخری بان پیشہ خدمت ہے ابھی کچھ دور چلے تھے شہ والانور نا گہاں دا سٹے پی در پر ہوئے بے جاک بر خاک پر بے ٹھے گے بے ٹے کالا شا لے کر ہاشمی با چوکو رو رو کہ پکارے سرور میرا اکبر نہ رہا سمری ٹوٹ گئی آؤ بچوں کہ مجھے کر وہ بھلا لوٹ گئی مجھ کو مختل سے پھیر اکبار رسداد اکبر احسان حیدر شام حوالپوری صاحب پہل قطع ہے جو آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں زمیر اپنا جگہ آتا تو اور کیا کرتا زمیر اپنا جگہ آتا تو اور کیا کرتا زمیر اب نہ جگہ آتا تو اور کیا کرتا یہ فرض میں نہ نبھاتا تو اور کیا کرتا یزید وقت کی بیعت نہ ہو سکی ہی مجھ سے یزید وقت کی بیعت نہ ہو سکی مجھ سے میں اپنا سر نہ کٹ آتا آتا تو اور کیا کرتا میں میں اپنا سر نہ کٹ آتا تو اور کیا کرتا آتا اور ترس رہے تھے سبھی لوگ روشنی کے لئے ترس ترس رہے تھے سبھی لوگ روشنی کے لئے میں اپنا گھر نہ جلاتا تو اور کیا کرتا میں اپنا گھر نہ جلاتا تو اور کیا کرتا یہ فرض میں نہ نبھاتا تو اور کیا کرتا سلام کے چند دن عشق خدمت ہیں ماتم سمتالق کلام ہے شاید کے نام سے ملی واقفیت نہیں ہے میں ہر کلام آپ پیش کر رہا ہوں مرز موت کی دوا ماتم مرز موت کی دوا ماتم ماتم مرز موت کی دوا ماتم جی اُٹھا جس نے کر لیا ماتم جی اُٹھا جس اُٹھا جس کر لیا ماتم اُٹھا جس اُٹھا جس اُٹھا جس روزِ ہم نے بڑھ کر اُٹھا لیا ماتم ہم نے بڑھ کر اُٹھا لیا ماتم ماتم اور ہر ازادار کا سلام اس پر ہر ازادار کا سلام اس پر جس نے پہلے پہل کیا ماتم جس نے پہلے پہل کیا ماتم سانس چلتی ہے سینہ کو بیسے سانس چلتی ہے سینہ کو بیسے مر ہی جائیں جو رکا ماتم مر ہی جائیں جو رکا ماتم راستے اور بھی ہیں جنت کے راستے اور بھی ہیں جنت کے سب سے سیدھا ہے راستا ماتم سب سے سیدھا ہے راستا ماتم ماتم کس میں دم ہے جو اس کو روک سکے کس میں دم ہے جو اس کو روک سکے قلب زہرہ کی ہے دعا ماتم قلب زہرہ کی ہے دعا ماتم ہم 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 کو حسرہ سے دیکھتے تھے خلیل ہم کو حسرہ سے دیکھتے تھے خلیل آگ پر ہم نے جب کیا ماتم آگ پر ہم نے جب کیا ماتم فخر سے مسکرا اُٹھے دعوت دعوت فخر سے مسکرا اُٹھے دعوت جب بھی زنجیر سے ہوا ماتم ماتم جب ہی زنجیر سے ہوا ماتم قبر یا رب میری کشادہ ہو قبر یا رب یا رب میری میری کشادہ ہو مجھ کو کرنا ہے شاہ کا ماتم مجھ کو کرنا ہے شاہ کا ماتم جسم جہ جو ماتم جسم جسم جہ سے برہ جسم 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 تو کرتا میرا خدا ماتم مر ہی جائیں گے جو رکا ماتم قلب زہرہ کی ہے دعا معتم رحم اللہ من قرع الفاتحہ صلی اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم نعود ویدی نصرات المصقیم نصرات اللہ زینان اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم لا حل بلا قوت اللہ باللہ العلی لذیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوز والکوسر والطاج والمغفر والخطبت والمبر والوجہ الانور والخد الاقمر والجبین الازحر والحسب الاتحر والنصب الاشحر النبی الامی المکی المدنی القلشی الحاشمی نبتعی البتحی تحامی الحجازی العربی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی تیبین تاہرین المعسومین الدعین الالہ سبیل اللہ بالحکمت و بالموعظت الحسن سیما مقیت اللہ لعدم مولانا حجت ابن الحسن اللسکری اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اما بعد وقت قال اللہ تعالی و تبارکہ فی قرآن المجید و فرقانہ الحمید و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و ذکر فإن الزکرہ تنفع المومنین ایک سلوات پر دے محمد وعالی محمد قرآن مجید کی یعی کریمہ جسے میں نے آج پھر اس دوسری مجلسی سلسلے کی اس میں اپنا علمان کلام قرار دیا ہے کہ جس آئے کریمہ میں خدا وند علم مطالبہ کر رہا ہے فذکر فإن الزکر تنفع المومنین کہ یاد کرو ذکر کرو تذکرہ کرو کیونکہ یہی ذکر ہے اور یہی تذکرہ ہے کہ جو صاحبان ایمان کو فائدہ پہنچانے والا ہے کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات ارس کی تھی کہ یہ مطالبہ اللہ کا ذکر کرو یاد کرو تذکرہ کرو یہ اس حوالے سے تھا کہ خدا بند عالم انسان کی زبان کے اوپر ان فقروں کو جاری کروانا چاہتا ہے کہ جو فقرے اور جو الفاظ اور جو کلمات انسان کی فلاح دنیا اور آخرت کا سبب بن جائیں اگر دیکھا جائے تو اللہ نے جو انسان کو وجود عطا کیا ہے اس پورے وجود میں دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو سبب بنتی ہیں انسان کے لیے کہ انسان گنہگار ہوتا ہے اور سب سے زیادہ جو شئے انسان کو گنہگار بناتی ہے ان میں سے پہلی چیز ہے انسان کی زبان دوسری شئے ہے انسان کی آنکھیں اور تیسری شئے ہے انسان کا کان یعنی انسان کی سماعت انسان کی بسارت اور انسان کا تقلم اور یہ قوت گویائی جسے کہا جاتا ہے اگر ان تین چیزوں کے اوپر انسان قابو کر لے تو بہت سے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے تمام گناہوں کی اگر فہرز بنائی جائے تو ان تمام گناہوں میں سے 90% وہ گناہ ہیں جو انہی تین وسیلوں سے انجام پاتے ہیں یا آنکھوں کے ذریعے سے یا سماعت کے ذریعے سے یا قوت گویائی کے ذریعے سے کہ انسان جب بولتا ہے اور زبان کھولتا ہے تو یہ انسان کا زبان کھولنا یہ جو اللہ نے انسان کو قوت گویائی دی ہے یہ جب وہ گفتگو کرتا ہے اور وہ بات کرتا ہے کہ جس میں اس کا بھی فائدہ ہو اور سامنے والے کا فائدہ بھی ہو اور دل آذاری نہ ہو کسی کو رنجیدہ اور پریشان کرنے کا ارادہ نہ ہو تو یہ انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ انسان کے نام عامال میں سواب کا اضافہ کرتے ہیں لیکن یہی زبان جب کسی کے عیب کو بیان کرتی ہے کسی کے نقص کو بیان کرتی ہے کسی کو کمیوں کا تذکرہ کرتی ہے تو یہی کلمات ہوتے ہیں جو انسان کی دنیا اور آقبت دونوں کے خراب کرنے کا وسیلہ بن جاتے ہیں آنکھیں اللہ نے عطا کی ہیں دیکھنے کے لیے لیکن جہاں دیکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور آنکھیں عطا کی ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ قوانین بھی کرنا آنکھیں ہیں تو لہٰذا تمہیں دیکھتے وقت اس بات کا بھی خیال لگنا پڑے گا کہ وہ دیکھو کہ جو خدا کو پسند ہے اور ان چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بچا لو کہ جو خدا کے ناراضگی کا اور خدا کے قہر و غزب کا سبب بنتی ہے اللہ نے سماعت انسان کے لیکن ہر چیز نہیں سننی ہے اور ہر چیز کو سماعت نہیں کرنا ہے بلکہ اس بات کا خیال لگ کہ وہ سنا جائے جو اللہ سنانا چاہتا ہے اور ان چیزوں کے حوالے سے انسان کو اپنے کان کو بند کر لینا چاہیے جن سے خدا روک رہا ہے جن سے خدا منع کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھئے یہ آنکھیں ہیں یہ کان ہے یہ انسان کی قوتیں گویائی ہے اب اللہ نے سماعت دی ہے تو بہرحال انسان سنے گا ہی یہ اختیار انسان کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنے کان کو بند کر لے اللہ نے انسان کو آنکھیں دی ہیں تو وہ راستہ چل رہا ہے تو آنکھیں کھول ہی کے چلے گا ان آنکھوں کو بند کر کے انسان نہیں چل سکتا زبان اللہ نے عطا کی ہے تو یہ زبان کھلے گی الفاظ انسان کے دہار سے باہر نکلیں گے اور وہ گفتگو کرے گا اب جب تک ان تینوں چیزوں کو ان تینوں حواس کو کہیں نہ کہیں مجھول نہ کر دیا جائے اس وقت تک ان تینوں حواس کے گناہ میں ملوث ہونے کے امکانات موجود رہتے ہیں اور پائے جاتے رہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ عمل انجام نہ دیا جائے ان تینوں آرگن سے جس زائیتی کا اور اللہ کے قیر وغزب کا سبب بن رہا ہے تو یہی وجہ ہے کہ متعدد مقامات پہ قرآن مجید میں اللہ نے ان تینوں چیزوں کو کہیں نہ کہیں مشغول لکھنے کا حکم دیا ہے کہ ہم نے سماعت دی ہے تو اب یہ کام جو ہم نے تمہیں آتا کیے جو سماعت تمہیں آتا کی ہے تمہیں ان جگہوں پہ مشغول لکھنا ہے کہ جن کا مطالبہ ہم کر رہے ہیں کیا سننا ہے یہ بھی ہم بتائیں گے کیا دیکھنا ہے یہ بھی ہم تیع کریں گے کیا بولنا ہے یہ بھی ہم تیع کریں گے کتنا سننا ہے اور کس بات کو سننا ہے یہ سے اٹھ جانا ہے کہ جہاں وہ گفتگو ہو رہی ہو کہ جو خدا کی نارضایتی کا سبب بن رہا ہے کب تک دیکھنا ہے اور کیا دیکھنا ہے یہ ہم تیع کریں گے کیا بولنا ہے اور کہاں تک بولنا ہے اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ میں نے سے زیادہ خطرناک جو شہ ہے انسان کی زبان اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی سے کسی نے سوال کیا اور پوچھا کہ یا نبی اللہ دین کیا ہے دین کسے کہا جاتا ہے تو نبی نے زبان کے اوپر ہاتھ رکھے کہ حاضر دین کہ دین اسی زبان کا نام ہے سوال کرنے پھلے نے سوال کیا رسول اللہ کیا مطلب کہ یہ دین ہے کہ اگر یہ قابو میں رہے تو دین ہے اور اگر یہ قابو سے باہر نکل جائے تو اسی کا نام بے دینی ایک سلوات پردے محمد وآل محمد تو یہ انسان کی زبان جس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور خدا وند عالم نے اسے سب سے زیادہ مشغول رکھا ہے اور اسی مشغولیت کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ قرآن مجید کا اس آیت میں یہ ذکر کرو کیونکہ یہ وہ ذکر ہے کہ جو ذکر جو ہے وہ تمہیں صاحبان ایمان کو فائدہ پہنچانے والا ہے اور اس آیت کی خاص بات یہ بھی ہے کہ خدا وند عالم یہ تو کہہ رہا ہے کہ تمہیں ذکر کرنا ہے لیکن یہ نہیں بتا رہا ہے کہ کس کا ذکر ہے نام نہیں ہے کہ جس کے ذکر کا خدا مطالبہ کر رہا ہے یہ ضرور کہا جا رہا ہے ذکر کرو یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کس کا ذکر کرنا ہے البتہ بے شک کہ اگر اللہ مطالبہ کر رہا ہے ذکر کرنے کا تو خدا وند عالم کا یہ ذکر کرنے کا مطالبہ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جس کا ذکر بھی ہو یہ ذکر ہے عبادت اس لیے کہ خدا جب بھی مطالبہ کرتا ہے تو اسی اور کوئی بھی عمل اس وقت تک سواب کا باعث نہیں بنتا جب تک کہ وہ عمل عبادت نہ بن جائے یعنی پہلے وہ عمل عبادت بنے گا تب جا کے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور بندہ سواب کو مستحق قرار پائے گا تو اب خدا کا مطالبہ کرنا کہ ذکر ذکر کرو وہ بھی کسرت کے ساتھ کسرت کے ساتھ یہ ذکر کا مطالبہ کرنا بتا رہا ہے کہ یہ عمل سواب بھی ہے اور عبادت بھی ہے قرآن مجید اگر آپ اٹھا گے دیکھئے گا خدا بند عالم کا دو ہی عنوان خدا کبھی بھی کسی بھی عمر مباح کے روکتا ہے نہ مباح عمل کو کرنے کا حکم دیتا ہے خدا جب بھی مطالبہ کرتا ہے اور کسی عمل کے انجام دینے کا حکم دیتا ہے تو اس کا دو ہی عنوان ہو سکتا ہے یا وہ واجب ہوگا یا مستحب اور اگر واجب ہے تب بھی عبادت مستحب ہے تب بھی عمل کو نہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کے لئے بھی دو ہی کنڈیشن ہے یا وہ عمل حرام ہوگا یا وہ عمل مقروح ہوگا اگر شدت کے ساتھ کسی عمل کے انجام دینے کا خدا مطالبہ کر رہا ہے تو یہ شدت کے ساتھ مطالبہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل واجب ہے اور اگر اختیار کے ساتھ مطالبہ کر رہا ہے خدا کہ کر لو تو بہتر ہے تو یہ مطالبہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل مستحب ہے اگر خدا وند عالم کسی عمل سے شدت کے ساتھ روک رہا ہے تو یہ شدت کے ساتھ روک روکنا اس بات نہیں ہے تو اب آپ غور کی جیے کہ خدا وند عالم اس آیت میں مطالبہ کر رہا ہے ذکر کرنے کا اور یہ بات ثابت ہو چکی کہ خدا جب بھی مطالبہ کرتا ہے بندے سے کسی عمل کے انجام دینے کا تو اس مطالبے کا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل یا واجب یہ عمل ثواب کا باعث ہے اب بحث اس سے نہیں کہ کس کا ذکر ہے اب ہو سکتا ہے کوئی کہ خدا وند عالم اپنے ذکر کی گفتگو کر رہا ہے بے شک اللہ کا ذکر بھی عبادت ہے اس میں کوئی دور آئے ہی نہیں اور کسی طرح شکر 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 کی گنجائشی نہیں ہے کہ خدا کا ذکر عبادت ہے اللہ کا ذکر ہے جو ذکر انسان کے اتمینان کا سبب بنتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب یہ وہ ذکر ہے اللہ کا ذکر تم اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے جب تم اللہ کو ذکر کروگے تو وہ چیز تمہیں نصیب ہوگی جس کے لیے تمہاری ساری کوششیں ہیں کہ جسے اتمینان و سکون کہا جاتا ہے یعنی اتمینان و سکون کو حاصل کرنے کا تنہا ایک وسیلہ ہے کہ جسے ذکر خدا کہا جاتا ہے یعنی اللہ کا یہ ذکر جو ہے وہ انسان کو اتمینان اتا کرتا ہے وہ سکون اتا کرتا ہے بے شک لیکن اللہ نے جہاں جہاں بھی اپنے ذکر کا مطالبہ کیا ہے وہاں وہاں اپنا تذکرہ کیا اپنا نام لے کر آیا یعنی اسی آیت کے اندر بے شک اللہ کا ذکر جو ہے وہ نام لے کر کے آیا لیکن جس آیت کی تلاوت میں نے کیے اس آیت میں مطالبہ ذکر ہے لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ کس کا ذکر ہے اور یہ ذکر کرنا مطالبہ کرنا اللہ کا اس بات کی دلیل ہے یہ ذکر جو ہے وہ عبادت ہے اب آپ پوری تاریخ اسلام اٹھا کر کے پر ڈالیے پوری تاریخ اسلام اٹھا کر کے پر ڈالیے تو پوری تاریخ اسلام میں تنہا ایک ذکر ایسا ملے گا کہ جو سند کے ساتھ عبادت قرار دیا گیا اور وہ ذکر ہے ذکر علی ابن اب طالب ایک سلوات پر دیں محمد والے محمد پر گوھر کیجئے کہ یہ تنہا ذکر ہے کہ جو مستند ہے سند رکھتا ہے عبادت کی اور وہ بھی کسی عیرے غیرے کی ابان سے کہ جب اس نے تذکرہ کیا تو آباز دی ذکر علی جن عباد آپ اور یہ یاد رکھئے گا تین حدیثیں ہمارے سامنے ہیں تین حدیثیں اس حوالے سے ہمارے سامنے نظر آتی ہیں پہلا ذکر پہلا مرحلہ کہ جب اس حوالے سے اور صرف ذکر کا عبادت ہونا اپنی جگہ کہ صرف ذکر عبادت نہیں بلکہ نبی نے آگے بلکہ کچھ اور حدیثیں بھی اس شخصیت اور ذات والا صفات کے حوالے سے بیان کر دی کہ ہوتا یہ ہے کہ مولا کائنات عام طور پہ انسان جب اگر عداوت کو دیکھے گا تو دشمنی ہونے کے اسباب دو چیز چھین لے کسی کو برا بھلا کہ دے کسی کو گالیاں بھگ دے کسی کو مار دے پیٹ دے یہ ازباب ہیں عداوت کے لیکن یہ جتنے بھی ازباب ہیں نا عداوت کی دشمنی کے یہ سارے وہ ازباب ہیں جو وقتی ہوتے ہیں ان ازباب کے ذریعے سے پیدا ہونے آتا ہم لے جائیں اس کا مال واپس کر دیں کہ غلطی ہو گئی یہ تم اپنا وال یہ اپنی زمین یہ اپنی جائدات واپس لے لو آپ گور کیجئے گا تو یہ اس دشمنی کو ختم کیا جاتا ہے بھرے مجمع میں میں نے کسی کو گالیا بکی دی برا بلا کہا تھا اس مجمع میں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگے کہ بھائی ہم سے خطہ ہو گئی غلطی ہو گئی اب یا تو مجھے معاف کر دو یا اسی طریقے سے جو کہنا چاہو اسی مجمع میں ہمیں کہلو تو انسان بہرحال نربدل ہوتا ہے عدوات ختم ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی اور کیجئے گا کسی کو میرے تھپڑ مار دیا تھا میں کہو میرا گال حاضر ہے مجھے تم مار لو تو سوچئے کہ ان تمام عدواتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے تو ایک عنوان دشمن بنانے کہیے لیکن دوسرا عنوان جو ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر یہ دشمنی اور یہ عدوات کسی کے دل میں پیدا ہو جائے تو اس دشمنی اور عدوات کو ختم نہیں کسی کا کچھ غصب نہیں کرنا پڑتا ہے بس آپ صاحب کمال بنتے چلے جائیے جیسے جیسے آپ صاحب کمال بنتے چلے جائیں گے آپ نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا آپ نے کسی کا کچھ نہیں لیا آپ نے کسی کا کچھ غصب نہیں کیا لیکن جیسے جیسے آپ صاحب کمال بنتے چلے جائیں گے ویسے ویسے آپ کے دشمنوں کی تعداد میں خود بخود اضافہ ہوتا چلا جائے گا ممکن ہے کہ آپ ملے بھی نہ ہو سامنے والے تھے کبھی آپ نے ملاقات بھی نہ کی ہو کبھی آپ نے اسے دیکھا بھی نہ ہو لیکن وہ گلی کوچوں میں ہر بس میں آپ کی برائیاں کرتا ہوا نظر آئے گا یہ برائیاں کس بنیاد پر کر رہا ہے آپ نے اس کا کچھ جب بگاڑا نہیں جب آپ نے اس کا کچھ لیا نہیں جب آپ نے اس سے کچھ کہا نہیں پھر یہ برائیاں کیوں کر رہا ہے کہ یہ برائیاں کسی اور سبب تے نہیں ہے بلکہ اس برائی کا سبب بغض و حسن کہ آپ صاحب کمال ہو گئے ہیں اور اس کے پاس کوئی کمال نہیں پایا جاتا اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب یہ بغض و حسن پیدا ہوتا ہے تو اس کا اظہار کئی طریقے سے ہوتا ہے کبھی انسان زبان کے ذریعے سے اظہار کرتا ہے خالی زبان کے ذریعے سے نہیں کبھی کبھی آنکھوں کے ذریعے سے بھی اس بغض و حسن کا اظہار ہوتا ہے آنکھوں کے ذریعے سے کیسے ہوتا ہے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ شخص بیٹھا ہوا ہے جو صاحب کمال ہے آپ دیکھئے جو بغض کرنے والے ہیں وہ اسے گھورتے ہوئے نظر آئیں گے کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے ان کی نگاہوں کے اندر پائی جانے والی نفرت کہ جب وہ نگاہ ڈالیں گے نا تو اس نفرت کو اگر کوئی سمجھدار انسان ہو تو محسوس کر سکتا ہے کہ یہ دیکھ بھی رہا ہے تو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور کیجئے گا یہ دوسرا عنوان ہوتا ہے ادعوت اور دشمنی کا کہ انسان کسی کا کچھ بگارتا نہیں ہے لیکن اگر صاحب کمال بن گیا اور کمال کا عنوان صرف اور صرف جس سے کہلی ہے فضیلت سے نہیں ہے اگر زیادہ پیسہ بھی آ جائے تو خود بخود چار آدمی دشمن اس کے نظر آنے لگتے ہیں اس کی برائیہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ غیبت کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے کوئی بھی عنوان ہو سکتا ہے لیکن اب آپ سوچئے جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں وہ شخصیت ہے کہ وہ ذات ہے کہ جس کے اندر کوئی کمال ایسا ہی نہیں کہ جو نہ پایا جاتا ہو ہر کمال جس کے اندر پایا جاتا ہے اور تمام صفات و کمالات کو جو اپنے وجود میں سمیٹے ہوئے ہیں اسے علی ابن عبی طالب کہا جاتا ہے یعنی ہر کمال جس کے وجود میں پایا جائے علم جس کے پاس ہے شجاعت جس کے پاس ہے سخاوت جس کے پاس ہے جس کی عبادت اور ایسے ویسے نہیں کمال کا قصیدہ کوئی انسان نہیں پڑھ رہا ہے یعنی اس کے شجاعت کا اعتراف انسان کو نہیں اس کے علم کا اعتراف صرف جو ہے وہ عام انسان نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کے کمال کا قصیدہ یا نبی پڑھ رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے جس کی شجاعت کا قصیدہ یا نبی پڑھ رہا ہے یا قرآن یعنی جس کے صفات و کمالات کا محترف یا خدا ہے یا خدا کا نبی اتنا صاحب کمال آپ سوچئے کہ جب وہ بزم میں بیٹھتا ہوگا تو یہ جو افراد تھے یہ جب نگاہ ڈالتے ہوں گے کہ ہر کمال علی کے پاس ہر فضیلت علی کے پاس ہر جنگ کا سہرہ علی کے سر پہ بند رہا ہے ذلفقار اتر رہی ہے تو علی ابن ابی طالب کے لیے آیتیں نازل ہو رہی ہیں تو علی ابن ابی طالب کے لیے نبی اگر اپنے دوش پہ بلند کر رہے ہیں تو علی ابن ابی طالب کو ہاتھوں پہ اٹھا رہے ہیں تو علی ابن ابی طالب کو تو سوچئے کہ افراد جو بیٹھے ہوں گے نبی کے ایڈگر ان کے دل میں کتنا بغض و حسد ہوگا علی ابن ابی طالب کے عنوان سے اور یہی وجہ ہے کہ جب علی بزم میں بیٹھے ہوتے تو جو نگاہیں اٹھتی تھی وہ جو نگاہیں اٹھتی تھی وہ ہم اور آپ محسوس کر پائیں چاہے نہ کر پائیں خدا کا رسول تو اچھی طریق سے جانتا تھا کہ یہ کس نگاہ سے علی ابن ابی طالب کو دیکھ رہے ہیں غور کیجئے گا اور یہی وجہ ہے کہ ان نگاہوں کا علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ پڑھنا تھا کہ خداوند علم نے اپنے حبیب کو حکم دیا اے میرے حبیب حدیث ارشاد فرما دو اور نبی کی زبان کھلی اور نبی نے آواز دی ان نظرو الہ وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے آپ غور کیجئے کہ یہ جو حدیث نبی نے ارشاد فرمائی کہ علی کے چہرے یعنی جسے نفرت سے دیکھ رہے تھے آپ غور کیجئے اب اگر علی کے چہرے پہ نفرت کی نگاہ ڈالنے والا ڈال رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علی کے چہرے کو نفرت سے نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ عبادت سے عراض کر رہا ہے وہ اس کے چہرے کو نفرت سے دیکھ رہا ہے کہ جس کا چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے ان نظرو الہ وجھ علی ابن عبی طالب جس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں واقعہ ملتا ہے کہ جب مولا کائنات لوگ جو کام پہ جاتے تھے تو عمومن جب آدمی گھر سے نکلتا ہے کسی کام کے لیے تو بسم اللہ کہہ کے کوئی اچھی صورت دیکھ کے تو روایت میں ہے کہ لوگ جب گھر سے نکلتے تھے تو تو علی کے دروازے پہ آکے کھڑے ہو جاتے تھے یہ علی کے دروازے تو ہوتے ہوئے گزرتے تھے کہ ایکاش علی کا گھر کا دروازہ کھلے اور ہم علی کے چہرے کو دیکھیں سواب عبادت کمالے پھر کام کے اوپر جائیں یہ عنوان تھا کہ لوگ اور یہ روایت میں فقرہ بھی ہے اور اس اس روایت کو نقل کرنے والا کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے یہ جو حدیث میں آپ کی خدمت نے پیش کی کہ ان نظرو الہ وجھ علی ابن عبی طالب عبادہ کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے اس حدیث کا نقل کرنے والا راوی عالم اسلام کی بڑی جلیل القدر شخصیت ہے اور وہ شخصیت کون ہے اس حدیث کو روایت کیا ہے جناب عائشہ نے وہ فرماتی ہے کہ ایک دن میرے بابا مجھ سے ملاقات کرنے کے لئے کسی خاص مسئلے پر گفتو کرنے کے لئے وہ تشریف لے آئے اور آ کر کے بیٹھ گئے اتنے میں مولا ہے کہنات بھی تشریف لے آئے میرے بابا بات مجھ سے کرتے جاتے تھے لیکن نگاہ علی ابن عبی طالب کے چہرے کے اوپر تھی بات مجھ سے کر رہے تھے دیکھ رہے تھے علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے علی کے چہرے کو میں نے سوال کیا اور یہ فطری سی بات ہے کہ آپ کسی سے کر بات کر رہے ہو اور نگاہ اس کی طرف نہ ہو وہ آپ سے بات کر رہے ہو آپ کہیں اور دیکھ رہے ہو کان اس کی طرف ہو زبان اس کی طرف ہو چہرہ کہیں اور تو سامنے والا برا مان جاتا ہے کہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں میری طرف متوجہ رہی ہے آپ ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہیں اب آپ سوچئے کہ جنابِ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے بابا مجھ سے یعنی جنابِ ابوبکر حضرتِ ابوبکر بات کر رہے تھے جنابِ عائشہ سے لیکن نگاہ تھی علی ابن عبی طالب کے چہرے کے اوپر انہوں نے کہا بابا آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں علی کے چہرے کو تو جنابِ ابوبکر نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ رسول نے اشارت فرمایا کہ ان نظرو الہ وجہِ علی ابن عبی طالبِ بادہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اب مجھے یہاں بیٹھے بٹھائے عبادت کا ثواب مل رہا ہے تو میں اس ثواب کو اپنے ہاتھ سے جانے کیسے دے سکتا ہوں ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد والے بار کیجئے گا یعنی کیسے اس روک کو موڑا گیا کہ جو نگاہ چہرے پر فر رہی تھی نفرت کے ساتھ کہ اللہ نے ان نگاہوں کے اوپر پابندی لگا دی نبی کی اس حدیث کے وسیلے سے کہ ان نظرو الہ وجہِ علی ابن عبی طالبِ بادہ قور کیجئے گا یہ نبی کی زبان سے حدیث لوگوں نے سنی اچھا دوسرا عنوان یہ ہوتا ہے کہ جب بغض و حسد ہوتا ہے تو دوسرا عنوان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جب بھی زبان کھلتی ہے نا تو اس کی برائی میں کھلتی ہے کہ جس سے انسان نفرت کرتا ہے انسان کبھی بھی جس سے نفرت کرتا ہے مجبور ہو جاتا ہے کہ سب تعریف کر رہے ہیں تو مجبورا ہمیں بھی تعریف کرنی ہی پڑے گی ہم اس کی برائی کیسے کر دیں اور اگر برائی کریں گے تو اتنی تعریف کرنے والے ہیں یہ لوگ برا مان جائیں گے لہذا مجبورا انسان اس کی تعریف کرتا ہے کبھی کبھی شخصیت اتنی وزنی ہوتی ہے اتنی بھاری بھرکم ہوتی ہے کہ انسان دل میں اداوت رکھنے کے باوجود بغض و حسد رکھنے کے باوجود اس کا ذکر برائی اور عیب کے ساتھ نہیں کر پاتا ہے چونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر ہم برائی اور عیب کے ساتھ ذکر کریں گے تو ہماری خود شخصیت مغدوش ہو کے رہ جائے گی لوگوں کی نگاہ میں مری ویلو نہیں رہ جائے گی کہ اتنے اچھے اور اتنے بھلے آدمی کی یہ آدمی برائی کر رہا ہے لہذا مجبور ہو جاتا ہے کہ دل میں نفرت رکھنے کے باوجود بغض و حسد رکھنے کے باوجود بھی اس کی تعریف کرے غور کیجئے گا اب عنوان کیا تھا کہ مولای کہنات کے حوالے سے کہ جب نگاہ ڈالتے تھے تو نفرت کی اسے نبی نے روکا یہ کہہ کے کہ نظر و حیلہ وجہ علی ابن عبی طالب عبادہ دوسرا عنوان کہ جب اکیلے میں بیٹھتے تھے تو کبھی ذکر خیر علی ابن عبی طالب نہیں ہوتا تھا بلکہ جب بھی تذکرہ کرتے تھے تو برائی کے ساتھ غیبت کے ساتھ تذکرہ کرتے تھے نبی نے اس کے اوپر بھی پابندی لگائی یہ کہہ کے کہ ذکرو علی ابن عبادہ کہ علی کا ذکر عبادت ہے علی کا تذکرہ صفات و کمالات اور خوبیوں کے ساتھ ان کے فضائل کا بیان کرنا یہ عبادت ہے یہ عبادت ہے اب اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو حقیقتاً علی کی غیبت نہیں کر رہا ہے بلکہ عبادت کی غیبت کر رہا ہے ایک سلوات پر دے محمد و آل محمد تو نبی کی یہ دونوں حدیثیں ہمارے سامنے کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے اور علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے اور اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آیت اللہ دست غیب شیرازی ان سے ایک بات مشہور ہے کہ ساری چیزیں عبادت ہیں نماز بھی عبادت ہے روزہ بھی عبادت ہے حج بھی عبادت ہے یہ سارے کے ساری عبادتیں ہیں تو کیا علی کا ذکر بھی ایسی ہی عبادت ہے کہ جیسے نماز عبادت ہے جیسے روزہ عبادت ہے جیسے حج عبادت ہے جیسے زکاة عبادت ہے کہا نہیں ان دونوں کے درمیان میں فرق ہے فرق کیا ہے کہ نماز عبادت ہے لیکن نماز اس وقت عبادت ہے کہ جب پڑھی جا رہی ہو اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے تو عبادت ہے روزہ اس وقت عبادت ہے کہ جب رکھا جا رہا ہو حج اس وقت عبادت ہے کہ جب انسان حج کر رہا ہو زکاة اس وقت عبادت ہے کہ جب انسان زکاة دے رہا ہو خمس اس وقت عبادت ہے کہ جب انسان خمس کو عدا کر رہا ہو لیکن اگر نماز پڑھ نہیں رہا ہے بلکہ بیٹھا ہوئے ایک تذبیر لیے ہوئے اور صرف نماز 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 کر رہا ہو تو یہ عمل عبادت نہیں قرار پائے گا یا پھر کوئی کاغس لے کر کے قلم کے ذریعے سے صرف نماز 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 لکھ رہا ہو یہ عمل عبادت نہیں قرار پائے گا کوئی نماز نماز کہہ رہا ہے وہ سن رہا ہو تو یہ سننا عبادت قرار نہیں پائے گا جب تک نماز نہیں پڑے گا تب تک نماز عبادت نہیں قرار پائے گی لیکن ذکر علی وہ عبادت ہے کہ اگر انسان علی 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 کرتا ہی رہے تو بھی عبادت ہے علی لکھتا رہے تو بھی عبادت ہے علی سنتا رہے تو بھی عبادت ہے ایک سلوات پڑھ دے محمد وعالی محمد یہ عنوان ہے ذکر علی ابن عبی طالب کا لیکن ایک بات کہ جو بات یہاں سمجھنے والی ہے وہ بہرحال ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایک حدیث ہے پیغمبر اسلام کی فضائل علی ابن عبی طالب کے حوالے سے اور یہ عنوان ایک حدیث اور بھی ہے وہ بھی بہت مشہور ہے اور تقریبا علماء عامہ علماء خاصہ تب نے سب نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ زینو مجالسکم بذکر علی ابن عبی طالب کہ جب بیٹھو مجلس اس چکھاں کو کہتے ہیں کہ جہاں دو آدمی جمع ہو جائیں اور دو آدمی جمع ہو کر کہ جو گفتگو کرتے ہیں نا اس بزم کو مجلس کہا جاتا ہے اور یہ وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مجلسیں ہوتی ہیں چونکہ کئی دھیروں افراد ہوتے ہیں ذکر ہوتا ہے تذکرہ ہوتا ہے اس لئے اس کو مجلس کہا جاتا ہے اور کیجئے گا اسے مجلس کہا جاتا ہے تو ایک عنوان ہوتا ہے کہ نبی کی حدیث یہ ہے کہ جب دو آدمی بیٹھیں تو اب آپس میں گفتگو کا سبجیکٹ اور موضوع کیا ہونا چاہیے وہ موضوع نبی معین کر رہے ہیں کہ جب دو مومن آپس میں ملے تو ان کی گفتگو کا موضوع ہونا چاہیے ذکر فضائل علی ابن ابی طالب ان دو مومنین کے جب آپس میں بیٹھ رہے ہیں اور یہاں تک روایت میں ہے یہ بھی روایت میں ہے کہ اگر کوئی بزم سجے لوگ بیٹھیں اور وہاں ہمارا تذکرہ نہ ہو اور ہمارا ذکر نہ ہو تو وہ بزم قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے حسرت بن جائے گی یعنی کیا مطلب کہ اس دن سوال ہوگا کہ تم جمع ہوئے تھے تم لوگ بیٹھے تھے تم نے اہل بیعت کا ذکر نہیں کیا ان کے فضائل کا تذکرہ نہیں کیا ان کی عظمت کا بیان نہیں کیا ان کی عمر کو زندہ کرنے کی کوشش نہیں کی ان کے جو خدمات ہیں ان کو بیان نہیں کیا یہ اس دن سوال کیا جائے گا آپ سوچئے کہ اگر دو آدمی بیٹھ رہے ہیں اور وہاں ذکر علی ابن عبی طالب نہ ہو یا ذکر اہل بیعت نہ ہو یا ان کے عمر کو زندہ نہ کیا جائے تو وہ بزم ہمارے لیے حسرت بن جائے گی اس لیے نبی نے ہمیں ایک عنوان دے دیا کہ جب بھی بیٹھو تو تمہارے ذکر کا موضوع کیا ہونا چاہیے اور یہ یاد رکھئے گا میں اس عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ تین طرح کے جو اجتماع ہیں جسے آپ اپنی زبان میں get together کہتے ہیں تین طرح کے اجتماع ہیں کہ جو عبادت ہیں پہلا اجتماع کہ جب آپس میں مل کر بیٹھو جب آپس میں مل کر بیٹھو تو وہ بات کرو کہ جس سے یا تو تمہارے علم میں اضافہ ہو یا سامنے والے کے علم میں اضافہ ہو تم بولو سامنے والے کے علم میں اضافہ ہو سامنے والا گفتگو کرے تو وہ بات کرے کہ جو تمہارے علم میں اضافہ کا سبب بن جائے یعنی جب باتیں کرو تو کوئی نہ کوئی فائدہ ایک دوسرے کا ہونا چاہیے اور وہ فائدہ علمی فائدہ ہونا چاہیے وہ بزم کہ جہاں علمی مذاکرہ ہو رہا ہو وہ بزم اللہ نے اسے عبادت قرار دیا ہے کہ حقیقتاً یہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں یہ باتیں نہیں کر رہے ہیں یہ ایک دوسرے کے علم میں اضافہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہر حرف کے ساتھ ہر کلمے کے ساتھ عبادت کا ثواب ہے کہ اپنے نام عامال میں جس کا اضافہ کر رہے ہیں اور یہاں علم سے مراد کوئی علم محدود نہیں کیا گیا ہے یعنی یہ نہیں تیہ کیا گیا ہے کہ کون سے علم پہ گفتگو ہونی چاہیے کون سے علم بڑھانا ہے کون سے علم پہ گفتگو کرنا ہے کون سے علم میں اضافہ کرنا نہیں ہر علم اور کوئی علم ایسا ہی نہیں ہے کہ جس کا سرچشمہ اہلِ بیعت نہ ہو کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جس کا سرچشمہ اہلِ بیعت نہ ہو کوئی بھی علم ہو اگر اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو یہ گفتگو جو ہے اللہ نے اسے عبادت قرار دیا اور دوسرا جو بھی میں نے آپ کی خدمت میں ارس کیا کہ جب تم بیٹھو تو پہلا مذاکرہ علمی یعنی جب بیٹھو تو یا تو اپنے علم میں اضافہ کرو یا دوسرے کے علم میں اضافہ کرو دوسرا دوسری بزم کے جو خدا کو بہت پسند ہے اور اللہ کے نبی کو بہت پسند ہے وہ بزم کے جس بزم میں فضائل علی ابن عبی طالب بیان کیا جائے کہ جہاں علی کے فضائل کا تذکرہ ہو علی کے ذکر کیا جائے علی کے علم کا تذکرہ کیا جائے علی کے شجاعت کا تذکرہ کیا جائے علی کے فضائل و کمالات کو بیان کیا جائے اور تیسری بزم کے جو خدا اور رسول کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ بزم ہے جس بزم میں ذکر حسین ہو رہا ہو کہ جہاں حسین کا ذکر ہو رہا ہو جہاں حسین کا تذکرہ ہو رہا ہو جہاں حسین کی مصیبتوں کو بیان کیا جا رہا ہو جہاں حسین کی مصیبتوں کو بیان کیا جا رہا ہو ان تینوں بزم میں سب سے عظیم ترین بزم ہے وہ بزم کے جہاں حسین کا تذکرہ ہو رہا ہو اچھا یہ بات میں نے کیوں کہی اس لیے کہا کہ جہاں مذاکر علمی ہو رہا ہے علمی گفتگو ہو رہی ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں ذکر علی بھی ہو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں حسین کا مسائق حسین کے فضائل اور حسین کی عظمت کا بیان بھی ہو رہا ہو جہاں ذکر علی ابن ابی طالب ہو رہا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں ذکر حسین بھی ہو رہا ہو لیکن جہاں حسین کی مجلس جم برپا ہوتی ہے نا وہاں علم بھی تقسیم ہوتا ہے فضائل علی ابن ابی طالب بھی بیان ہوتا ہے اور حسین کا مسائب اور حسین کی مصیبتوں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے اس لیے یہ بزم جو ہے وہ بڑی باغذمت ہے یعنی تینوں چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے مذاکر علمی بھی یہاں مل جائے گا فضائل علی ابن ابی طالب بھی مل جائے گا اور حسین کی مصیبتوں کا بیان اور تذکرہ بھی مل جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ آپ سوچئے کہ یہ اتنا اتنی باظمت اور اتنی بڑی عبادت ہے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ مَنْ بَقَ عَلَى الْحُسَيْنَ اَوْ اَبْقَا اَوْ تَبَاقَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّا کہ جو حسین پہ روئے یا رولائے آپ غور کی جگہ دیکھیں یہ دو عنوان ہیں یہ دو عنوان پھر بھی سمجھ میں آتے ہیں کہ اگر کوئی حسین کے اوپر رو رہا ہے گریہ کر رہا ہے آنسو بہار آئے یا حسین کے مسائب کو بیان کر کے لوگوں کو رولا رہا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے لیکن جو تیسرا عنوان ہے اَوْ تَبَاقَ یعنی اگر رولائی نہ بھی آ رہی ہو تو رونے جیسی صورت بنانا آپ غور کیجئے گا رونے جیسی صورت بنانا یعنی ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکل لیں ہمیں رولائی نہیں آ رہی ہے تو نہیں آ رہی ہے کوئی بات نہیں کم سے کم رونے جیسی صورت تو بنا لو چہرے کے اوپر غم کے آثار تو نمائیہ ہو جائیں چہرے کے اوپر رنج و مہن کے تاثرات وہ تو کم سے کم آیاں ہو جائیں ایسا تو محسوس ہو کہ جو مسائب حسین تم سن رہے ہو اس کی بنیاد کے اوپر تمہاری روح ہے اور تمہاری جسے کہلئے تمہارا باطن ہے کہ جو رنجیدہ ہو رہا ہے آپ غور کیجئے گا اور یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ اب یہ صورت بنانا یہ صورت بنانا اگر اس کو دیکھا جائیں اس کے لئے لفظ تلاش کیجئے گا اس کے لئے لفظ اردوں میں ملتا ہے دکھاوا کرنا یعنی جو ہمارا دل نہیں کر رہا ہے وہ کرنا اس کا مطلب دکھاوا ہوتا ہے اور یہ دکھاوا ہر جگہ غلط ہے سوائے غم حسین کے کہ اگر رو نہیں سکتے رولا نہیں سکتے تو کم سے کم رونے جیسی اگر صورت بھی بنا لو تو وجبت لہ الجنہ کہ ہم تمہاری جنت کی زمانت لیتے ہیں اور یہ یاد رکھئے گا کہ یہ آخری بات ہے کہ یہ جو ذکر کا تذکرہ ہو رہا ہے چاہے فضائلِ علی ابن ابی طالب ہو چاہے مسائبِ حسین ہو یہ ذہن میں رہنی چاہیے ہماری بات کہ یہ جو مطالبہ ہو رہا ہے اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا یعنی اگر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ علی کے فضائل کو بیان کرو علی کے علم کا تذکرہ کرو علی کی شجاعت کا تذکرہ کرو علی کے کرم کا تذکرہ کرو علی کے سخاوت کا تذکرہ کرو علی کے علم کا تذکرہ کرو حسین کی مسئبتوں کو بیان کرو حسین پہ پڑھنے والے آلہ محمد صاحب ان کا ذکر کرو یہ جو مطالبہ ہو رہا ہے کہے کے لیے ہو رہا ہے اس سے امام حسین کو کیا فائدہ ہونے والا اس سے حضرت علی کو کیا فائدہ ہونے والا اگر ہم ان کے فضائل کو بیان کریں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا بلکہ اس کے پیچھے ایک سائکولوجی ہے جو پوشیدہ ہے جس چیز کو تم اپنی زبان پر زیادہ سے زیادہ جاری کرتے ہو وہ اثرات اور اس کے اثرات تمہارے وجود میں اترنے لگتے ہیں اور تمہارے آزاؤ جوارے سے اس کا اظہار ہونے لگتا ہے یعنی کیا مطلب کہ جب علم علی ابن عبی طالب کا تم ذکر کرو گے تو ممکن ہے کہ اپنے وجود سے جہالت کو دور کر کے تم بھی عالم بن جاؤ جم جب سخاوت علی ابن عبی طالب کا ذکر کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے وجود سے کنجوسی ختم ہو جائے اور تم بھی بازل اور سخی بن جاؤ جب تم کرم علی ابن عبی طالب کا ذکر کرو گے تو ہو سکتا ہے بخل تمہارے وجود سے ختم ہو جائے اور ہر تمہارے در پہ آنے والا سوالی اس کے سوال کو پورا کرو اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے نظر آؤ اور کیجئے کہا جب مسائب حسین کا تذکرہ کروگے جب حسین پہ پڑھنے والی مسئیبتوں کا ذکر کروگے تو این ممکن ہے کہ جب کسی پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھو تو خاموش نہ بیٹھ سکو بلکہ مظلوم کی مدد کرنے کے لیے اور ظالم کے خلاف قیام کرنے کے لیے تم اٹھ کھڑے ہو اور اس کا جواب دیتے ہوئے نظر اور یہ یقین وانی ہے کہ اگر ایسا نہ ہو کہ ہم علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کریں لیکن ہمارے پاس ہمارے وجود میں علم نہ پایا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقیقی علی کے چاہنے والے نہیں ہیں اگر ہم سخاوت علی ابن ابی طالب کا ذکر کریں لیکن ہمارے دروازے پہ آنے والا سوالی خالی ہاتھ لوٹ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبان سے تو علی کو چاہتے ہیں حقیقتاً دل سے علی کے چاہنے والے نہیں ہیں اگر کسی مظلوم کی آواز ہمارے کانوں میں پڑے لیکن اس کے باوجود بھی ہم بے حسی کا شکار رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حسین کے سچے ازادار نہیں ہیں اس لیے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو اپنے کردار سے ہمارے کردار کو سوارنا چاہتی ہیں اگر ان کے کردار کے بیان سے ان کی فضیلتوں کے بیان سے ہمارا کردار صدرتا چلا جائے سمرتا چلا جائے تو سمجھنا چاہیے کہ ہاں حسین علی کے فضائل کے ذکر کا اثر ہم پہ ہو رہا ہے حسین کے مسائب کے تذکرے کے تفیل میں جو اثرات ہم پہ مترطب ہونے چاہیے وہ اثرات ہم پہ مترطب ہو رہے ہیں اور ذکر حسین اور ذکر علی ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذکر کرنا ہمارے لیے بیکار ہے یہ آنکھوں سے آنسو بہانا ہمارے لیے بیکار ہے اس لیے کہ رولانا مقصد نہیں ہے اس لیے کہ کون ایسا ہے کائنات کی کون ایسی مخلوق ہے کہ جس نے حسین کے غم میں آسو نہ بہایا ہو آدم سے لے کر کے خاتم تک ابھی شہادت حسین کی نہیں ہوئی ہے لیکن آدم بھی حسین کے غم میں روتے ہوئے نظر آئے نوح بھی حسین کے غم میں آسو بہاتے ہوئے نظر آئے ابراہیم بھی حسین کا تذکرہ کر کے آسو بہاتے ہوئے نظر آئے موسو ایسا بھی حسین پہ گریہ کرتے ہوئے نظر آئے اور ادھر حسین عالم وجود میں آئے ہیں اور نبی کی آغوش میں حسین کو دیا گیا ہے پیشانی کا بوسا لیا رسول نے امام حسین کی اور ادھر بوسا لینے کے بعد یہ وہ موقع ہے جس موقعوں پر ہر ایک مسکر آتا ہے خوشی کا اظہار کرتا ہے مسرط کا اظہار کرتا ہے لیکن ادھر حسین رسول کی آغوش میں آئے اور ادھر رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے رونے لگے رسول گریہ کرنے لگے رسول بیٹی نے سوال کیا بابا یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ آپ کی آغوش میں آپ کے دوسرے نواسے نے قدم رکھا ہے کہ بیٹی جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں یہ میرا لال کہ جو میری آغوش میں ایک دن ایسا آئے گا کہ جسے کربلا کے میدان میں تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا ابھی شہادت نہیں ہوئی یہ حسین کی لیکن رسول گریہ کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں آنسو بہاتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور جب کربلا کے میدان میں امام حسین کی شہادت ہو گئی تو تاریخ کا فقرہ ہے نا کہ ادھر فضا میں یہ آواز گنجی قد قتل الحسین بکربو بلا قد زبحل حسین بکربو حسین کو کربلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا حسین کو کربلا کے میدان میں زب ادھر یہ آواز بلند ہوئی ادھر فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا یہ فرات کا پانی نیزوں نہیں اچھل رہا تھا بلکہ حسین کے غم میں غم منا رہا تھا سیاں آدھیاں چلنے لگی یہ سیاں آدھیاں نہیں چل رہی تھی بلکہ حسین کی غم میں آنسو بہا رہی تھی آپ سوچئے جس پتھر کو اٹھایا جاتا تو اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا تھا خون نظر آتا تھا یہ خون کیوں نظر آ رہا ہے یہ حسین کے غم منایا جا رہا ہے یعنی کائنات کی کوئی مخلوق ایسی نہیں تھی کہ جو حسین کا ذکر کر کے آنسو نہ بہا رہی ہو جو حسین کا ذکر کر کے حسین کا غم نہ منا رہی ہو آپ سوچئے کہ جس کے غم میں ساری کائنات گریہ کر رہی ہو ساری کائنات گریہ کر رہی ہو ملائکہ گریہ کر رہے ہو انبیاء آنسو بہا رہے ہو اسے ہمارے آنسووں کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم سے مطالبہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جب یہ تمہارے آنسو تمہاری آنکھوں سے بہیں گے تو تمہارا دل نرم ہو گا تم جب تذکرہ کرو گے کہ حسین کی چار سال کی بچی کے گال پہ تماشے مارے گئے تو کسی بچے کو مار کھاتا ہوا نہیں ظلم اس کے اوپر ہوتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے جب تمہاری تم تم اس بات کا تذکرہ کرو گے کہ حسین کے شہادت کے بعد بیویوں کے سروں سے چادر چھینی گئے ان کے خیموں کا جلا دیا گیا تو تم کسی کو بے گھر ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہاں عزیزو کون ایسی مسیبت تھی کہ جو حسین کے اوپر اور حسین کے گھر والوں کے اوپر ڈالی نہیں گئی کون ایسی مسیبت ادھر عصر کا ہنگام آیا اور حسین کے سروں تن میں جدائی ڈالی گئی اور ادھر عشقیہ آگ اور لکڑیاں لے کر خیموں میں آگئے حمید ابن مسلم کیسا میں نے دیکھا کہ خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی بیویوں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں یہاں تک کہ سارے خیمے جلا دیا گئے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک جلتے ہوئے خیمے سے چار سال کی بچی نکلی جس کی کانوں کی لبوں سے خون بہ رہا تھا اور دامن میں آگ لگی ہوئی تھی حمید کہتا مجھ سے دیکھا نہ گیا میں طلب کے آگے بڑھا میں نے چاہا کہ اس بچی کے دامن کی آگ بجھا دوں لیکن جیسے ہی میں اس بچی کے طرح بڑھا وہ بچی بچی مجھ سے دور ہونے لگی دور ہونے لگی اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی یہ شخص ہمیں ہاتھ نہ لگانا ہم اہلِ بیت رسول ہیں مجھانا چاہتی ہوں کہ اس بچی نے جواب دیا ہے اے شخص اگر تو ہم پہ احسان کرنا چاہتا ہے تو بس اتنا احسان کر دے کہ یہ بتا دے کہ نجف کا راستہ کدھر ہے کہ اے بی بی نجف جا کے کیا کروں گی کہ نجف جا کر کہ اپنے بابا اپنے دادا علی مرتضی سے شکایت کروں گی کہ اے میرے دادا اے حلال مشکلات میرے بابا کو قتل کر دیا گیا خیمیں جلا دیئے گئے پھوپیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی میرے گھالوں پہ تمہاچے مارے گئے اللہم بحق محمد وانتا المحمون و بحق علی وانتا العلام و بحق فاطمت وانتا فاطر السماوات و بحق الحسن وانتا المحسین و بحق الحسین وانتا قدیم الحسان و بحق عمت تیس و تی تاہرین من زوریت حسین علیہ السلام ربنا تقبل منا انکا انتو السمیع العلیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرت حسنہ وقنا عذاب النار رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک اللہم لن قتلت الحسین و اولادہی و اصحابہ عزداران امام مظلوم کربلا شہزادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کا بھرا گھر اجڑ گیا سیدانیوں کے سر سے چادریں چھن گئیں خیموں میں آدھ لگا دی گئی ایک بچی اپنے بابا کو یاد کر کے دن رات رو رہی ہے اے بابا آپ کے بعد میں جینا سکوں گا اے بابا میں اب کس کے سینے پر سوں گی ایک بچی بین کرتی جا رہی ہے اور روتی جا رہی ہے عزداران امام مظلوم کربلا مکمل روداد جناب سکینہ اس سلام میں میں پیش کرنے جا رہا ہوں شہزادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کو پرسا دیجئے جناب سکینہ فرماتی ہیں کہ صدا سکینہ کی آئی بہت اندھیہ بہت اندھیہ رہا ہے سدا سکینہ کی آئی بہت اندھیہ بہت اندھیہ رہا ہے ارے گھٹا ستم کی اچھائی بہت اندھیہ اندھیہ رہا ہے اے بابا آپ کے جانے کے بعد میری زندگی میں اندھیہ ہی اندھیہ ہی اندھیہ ہے جناب سکینہ چار سالہ بچی ماسوم بچی فرماتی ہیں کہ میں قید شام میں مر جاؤں گی میرے بابا میں قید شام میں مر جاؤں گی میرے بابا خوبی ہے دنیا پر آئی بہت اندھیہ رہا ہے سدا سکینہ کی آئی بہت اندھیہ رہا ہے اے بابا میں وہی سکینہ ہوں جو آپ کے سینے پہ سوتی تھی اے بابا کچھ تو اپنی چہتی بیٹی کا خیال کرو بابا میں آپ کے بغیر نہ جی سکوں گی اے بابا میں ہر طرف اندھیہ محسوس کر رہی ہوں چار سالہ بچی جنب سکینہ فرماتی ہیں کہ چہتی بیٹی کا بابا بابا خیال کرو چہتی بیٹی کا بابا ذرا خیال کرو کہ سن لو میری دعائی بہت اندھیرا ہے اے بابا مجھے قید خانے میں رات بھر نین نہیں آتی مجھے رہے کہ آپ کا چہرہ نظر آتا ہے شہزادی فرماتی ہے کہ یہ قید خانہ بھی کیسا نہ چھت نہ دی بارے یہ قید خانہ بھی کیسا نہ چھت نہ دی بارے اسیر ہے میرا بھائی بہت اندھیرا ہے سدا سکینہ کی آئی بہت اندھیرا ہے اے بابا آپ کے بغیر میرا ایک لمحا بھی دشوار ہے جنب سکینہ چال سالہ بچی معصوم بچی فرماتی ہے کہ ہر ایک لمحا اندھیرے میں اب گزرتا ہے ہر ایک لمحا اندھیرے میں اب گزرتا ہے خوبی ہے جب سجدہ آئی بہت اندھیرا ہے سدا سکینہ کی آئی بہت اندھیرا ہے نہیں ہے آپ کا سینہ تو نیند چو آئے نہیں ہے آپ کا سینہ تو نیند چو آئے غموں کی میں ہوں ستائی بہت اندھیرا ہے سدا سکینہ کی آئی بہت اندھیرا ہے ارے گھٹا ستم کی ہے چھائی بہت اندھیرا ہے ٹھیک چگہ جوڑی نہیں ہے ہی جوڑی بہت اندھیرا ہے ہی اب